بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں عدالت عزمہ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے میں کوشش کروں گا کہ جو عدالت کا احترام ہے اس کو مکمل طور پر ملحوظہ حاتر رکھا جائے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ارز کروں کہ ایک اور عدالت ہے جس کا نام ہے عدالت علیہ لاہور اور وہاں سے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو تلبی کا نوٹس تھا ایف آئیے کی جانب سے آپ کو مشہور زمانہ وہ عمران خان کا واقعہ یاد ہوگا کہ ہم کو گلام ہیں امریکہ ساوش امریکہ نو جناب بائیڈن نو عمران خان دی شکل پسند نہیں اتھو جناب پہ اجتا اور انہیں سائفر اور سائفر بھی چٹھی آگئی کہ جناب عمران خان تیاری پھڑ لیا سی طرح لیا چلے ہیں یہ گفتگو جو عمران خان نے کڑی تھی ساری کی ساری اور جس بندے کے ذریعے کڑی تھی اس کو آج کل سیکرٹری خارجہ لگا دیئے گئے میں بڑا حیران ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کی آپ نے کیا اس میں سے بندے سے نکالنا ہے جس بندے نے یہ چوٹو چوٹ چوٹالی قسم کا لیٹر لکھا اور اس بندے پر آپ نے اتنا ٹرسٹ کر لیا ہے یہ وہی بندہ ہے جس نے عمران خان کی پی ٹی ای کا کانٹریکٹ کروایا تھا امریکہ کے اس سابق سی ای اے کے ہیڈ کی اس لابنگ فرم کے ساتھ جنہیں عمران خان کا مہن چکے ہے پوری دنیا دے بیچے یہ وہی صاحب ہیں سر انہوں نے بطور وہاں پر سفیر پاکستان عمران خان کی پی ٹی ای کا وہاں پر کانٹریکٹ کروایا تھا تو میں کہنا ہے چاہتے ہو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اس بندے کو سکتی خارجہ کس چکر میں لگا دیا گیا ہے یہ میں جو اب آپ کو وہ بات بتانے لگوں وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے پی ٹی ای کیونکہ وہاں سے ایک ایف آئی نے نوٹس پہ جا نوٹس اس بات کا بھیجا کہ جناب یہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب سازش تیار کر رہے ہیں سائیفر کے حوالے سے کہ سائیفر کو ہم نے خط کہنا ہے اور اس کی ہم نے فٹا فٹ اپنے پاس سے منٹس بنا لینے ہیں اور ان منٹس کے اندر ہم نے کہنا ہے کہ امریکہ نے یہ کہا دیا پھر ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے اس میں عصد عمر صاحب بھی ہیں شاہ ملکشی صاحب بھی ہیں آزم خان صاحب جو کہ ان کے سیکیٹری ہوا کرتے تھے پرائم نیسٹر کے وہ بھی شامل ہیں تو وہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اب اس آڈیو لیک کے حوالے سے ایف آئی اے نے کہا کہ پہنے سے پتا کرو سائیبر کرائم نے کہ یہ ایک ہی کام پہ آ رہا ہے جناب اڈا وڈا سلسلہ جس سے پاکستان پورے کا پورا جو ہے اس کی مفادات سٹیک پہ آگئے مریکہ کچھ بھی کسے نو چنگا لگ سکتا کسے نو پیڑا لگ سکتا بہو جی لیکن پہنے ایس وقت دنیا کی واحد سپر پاور ہے آپ مریکہ دینال وگاڑ کے سکھرا سا نہیں پاسکتے خاص طورتے پاکستان جیسے ممالک جہاں پر پہنے ایکانومی جو ہے وہ روز دیارے دیاری کو چار کوری کام دیئے تھانڈ دینال نہیں حلاب کمزوری نہیں بہے تو کام دیئے تو ممالک جو ہے نا وہ سر امریکہ کے ساتھ اتنا بڑا کہ کہتے ہیں آنکھوں میں آکے ڈال کے باتیں کرنے والی باتیں جو ہیں وہ سر افزانوں میں وہ کتابوں میں وہ جلسوں میں تقریر میں اچھی لگتی ہیں عملی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے عمران خان نے وہ پوری ایک ساوش کی جس کے اوپر ایف ای اے نے ان کو نوٹس کیا کہ بہو جی ادھر آونا ہے آئی ڈیو لیک آئیے ادھر ادھر سونا کی معاملہ ہے اس پر وہ سر چلے گئے لاہورہ کورٹ لاہورہ کھائے ہائی کورٹ میں ایک جائش صاحب ہیں ان کا نام میرے گھرال مسٹر جسٹس گھرال ہیں شاید پورا نام میرے جن سے نکل گیا جوید گھرال شاید ان کا نام ہے شاید شاید میں اگر غلط ہوں تو ماظرہ چاہتا ہوں انہوں نے پوری سماعت کے بعد کہا کہ خبردار ایف ای اس نوٹس کو پر عمل درامت نہیں کرا سکتا اب ظاہرہ عدالتے آلیا کہ حکم آگیا صرف بتے دے پائیں بلکل ٹھیک ہے وہ جو حکم کریں گے وہ قانون کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں وہ آئین کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں وہ پاکستان کے مفادات کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے سائفر لے کانی کڑی سی یا وہ واقعی تھی تو سر ساتھ سلام سر حضور بلکل روک دیں لیکن پاکستان کا جو سروائیوال ہے سر وہ بہتر اکانومی کے بغیر ممکن نہیں ہے اور بہتر اکانومی جو ہے وہ اس ملک کی نہیں ہو سکتی جس ملک کے چاروں طرف آپ کے دشمن پھیلے ہوں کسے کوئی پاساس سوخدہ نہیں ہے ساتھا آپ ذرا نوٹ کیجئے ہماری جو مشرقی بارٹر ہے انڈیا کے ساتھ مستقل دشمنی ہے وہ اپنی تھانت ہے سینسٹیو ایریہ ہے مغربی بارٹر پہ آجائیں آپ تو یہاں پر سر وہ ہے اپنا افغانستان اور طالبان نے جڑا سانوں پچھلے بائی سال تو نہ تھپائی ہے وہ اپنے جگہ پہ ایک معاملہ ہے ایران کے ساتھ ساڑی تھے امریکہ نہ لی آ رہی ہے ایران نہ ساتھ تکوینجہ بھی ٹر دی ہے تو اسی پائن کسے پاس یہ سکھتے ساش نہیں جئے گے لیکن پھر بھی جو عدالت آلیہ کا حکم ہو کہ امریکہ اکھام غان علیہ امران خان کا ساشی فارمولہ ٹھیک تھا حضور بلکل ہم سر نیچے کر کے سر تسلیم ہم کر کے ساری باتیں ماننے کو تیار ہے یہ حیضر امران خان انہوں کوئی آسان نہ سمجھے یہ بڑا کہتے ہیں ان کو آٹھ ڈالنا کو سوکھا کم نہیں ہے حضور تو بار لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں میں ان باتوں پر نہیں جاتا عدالت آلیہ کا حکم ہے فللہ رو گیا ہے میں اب آن لگا ہوں عدالت عزمہ کے اس حکم کی جانت جس حکم میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست عرش شریف شہید کی جو قتل کی واردات ہے سر اس کے اوپر مقتمہ درج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور یہ حکم جو ہے وہ عدالت عزمہ نے دیا ہے مسٹر جسس عمر اطاب بندیال صاحب کی سربرائی میں پانچ رکنی بینچ تھا جس نے آج سمات کی ہے از خود نوٹس انہوں نے لیا ہے اور از خود نوٹس کیس جو ہے اس میں سر پی اف یو جے کہ افضل بیٹسہ جو صدر ہے انہوں نے ترخواست دیوی تھی پھر جناب عرش شریف کی والدہ ان کی بچوں ان کے جو دیگر دوست احباب تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جناب یہ جو قومی یوت کے لونڈے لپاڑے ہیں انہوں نے سر بڑی ایک مہم چلائیوی تھی کہ پٹیشن جو ہے وہ تیار کی اور اس پر سب لوگ سائن کر رہے تھے تو وہ سر سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے عدالت عزمہ نے اس کا نوٹس لیا نوٹس کی بنیاد کے اوپر آج جو ریمارک سے سامنے آئے اور پھر حکم آ گیا اور حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مقدمہ درج کیا جائے عرش شریف کے قتل کا اچھا اب یہ یہاں سے میرے کچھ سوال ہیں جو شروع ہوں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ارز کروں کہ ایک دو ریمارکس ہیں جو میں جس پر جائش صاحبان کے فاضل جائش صاحبان کے جو میں آپ کے نوٹس ملانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جو افیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کدھر ہے کینیا ٹیم گئی تھی رپورٹ کتے رہ گئی کتے مطلب کڑک ملک کے بیگی رپورٹ ہے کتے وہ ٹیم نے رپورٹ نہیں تھی تو اڈیشنل ڈارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جناب وہ چونکہ وزارت داخلہ کے انڈر ہے وزیر داخلہ صاحب فیصلہ بات گئے انہیں رپورٹ آ گئی ہے بس انہوں نے دیکھ رہی ترسیتہ دے جانی ہے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب کیا رہنا سنواللہ صاحب یعنی وزیر داخلہ صاحب نے رپورٹ میں کوئی مطلب تبدیلی کرنی ہے کہ ان کو دکھانا ضروری ہے رپورٹ جمع کراؤ فڈا فڈا ظاہر ہے سپریم کورٹ کا حقم ہے پانچ اگلی بینچہ سر اُتھے رپورٹ جو ہے وہ ظاہر جمع ہو جائے گی لازمی طور پر وہ گئی ہوگی اس وقت جو شام کے پانچ بجے ہیں جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں اور تازہ ترین جو اپ ڈیٹ ہے نا اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور وہ ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تازہ ترین اپ ڈیٹ میں آپ سے یہ ارس کروں کہ فاضل جائج صاحبان جو ہیں انہوں نے میڈیکل رپورٹ کے اوپر بھی کوئی مسترد کر دیا انہوں نے کہا یہ میڈیکل رپورٹ بھی جڑی ہے یہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے عرشہ شریف کی میڈیکل رپورٹ کو بھی مسترد کر دیا گیا اب حکم یہ دیا گیا ہے کہ جناب مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے میں نے ابھی معلوم کیا کہ جناب یہ جو ہیں مقدمہ یہ کس کے خلاف درج ہو رہا ہے کیا عرشہ شریف کی والدہ صاحبہ نے کوئی درخواست دی بھی ہے مجھے پتہ یہ چلا کہ پہلے انہوں نے ایک درخواست دی تھی مقدمہ درج کرنے کی جس میں کسی کو نومینٹ نہیں کیا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا نام لو افراد نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا وہ درخواست ان کی والدہ نے دی ماما سر بڑیاں پولیاں ہونی ہیں ماما جڑیاں نے ماما پیناسان جی ہونی ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا اور وہ ان کی والدہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ صبر دے ان کا دکھ اتنا بڑا ہے کہ سچی بات ہے ان کے دکھ کا جو ہے نا حوصلہ دیں ان لگے بھی بندر یتھروں نکل آنڈر ہیں اتنا بڑا دکھ ہے ان کا تو میں ان کی والدہ نے درخواست ابھی دی نہیں ہے میرے ذرائع نے یہ بات مجھے بتائی ہے کہ جناب میں ان کی والدہ سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اب بھی میرے پاس ٹیم آئی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق انتظامیہ آئی اور انہوں نے کہا جی آپ درخواست دیں آپ نے مقدمہ درج کروانا ہے سپریم کورٹ کا حکم ہے تو ان کی والدہ نے ابھی تک جب میں آپ سے ویلاغ کر رہا ہوں تب تک کہا کہ جناب میں اپنے قانونی جو ماہرین ہیں میں ان سے رابطہ کر رہی ہوں اپنے وقلہ سے رابطہ کر رہی ہوں اور ان سے مشورے کے بعد میں آپ کو درخواست دوں گی تو ابھی تک تو انہوں نے کسی کو نومینیٹ نہیں کیا لیکن ایک ٹی وی چینل ایسا ہے جس ٹی وی چینل کے بارے میں یا ٹی وی چینل کے مالک کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس ای کی پریس کا انپرس میں نام لیا گیا تھا سلمان صاحب کا سلمان اقبال صاحب کا تو ان کے جو ٹی وی چینل کے کچھ ذرائع ہیں وہاں سے میرے تک یہ رپورٹ آئی ہے خبر آئی ہے کہ جناب وہ یعنی ان کی والدہ کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کرنا جگل پا رہے ہیں کہ رانے سنا دا نہ پا رہے ہیں ان کو نومینیٹ کر دیا جائے رانے سنا اللہ کو تو ابھی تک تو انہوں نے نہیں نومینیٹ کیا ہو سکتا ہے جب تک آپ پس ویلاغ آئے تب تک وہ نومینیٹ کر چکی ہوں میں اس بارے میں کنفرم نہیں ہوں لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جناب ان کو یہ کہا ضرور جا رہا ہے کہ رانے سنا دا نہ پا دے جنرل باجویدہ نہ پا دے اس طرح کر کے کہا جا رہا ہے انہوں نے ماما پولیاں بچہ رہیاں انہوں نے کی پتا کہ عرش شریف شہید جو ہیں وہ ان کو کن حالات میں پاکستان سے باہر جانے کی مجبور کیا گیا تھا میں آپ سے ارز کروں کہ ہم لوگ بھی میں بزاتے خود یا اس طرح کے جتنے بھی پرفیشنل صافی ہیں وہ اپنی بیویاں بچے آنوں بیٹے آنوں ماں آنوں باپ آنوں پہن پر آنوں پوری گل نہیں دس دے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ چھپاتے ہیں بات کو بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار ان کو پوری بات پورا پس منظر جو ہے وہ سمجھ نہیں آسکے گا ان کو معلوم نہیں ہے سمجھانی ٹیم لگے گا لہٰذا انہیں کہتا جانتا کہ ماں جی میں چلھا یہ سعودیہ ماں جی میں چلھا یہ دبائی تے میں بس کامدے سلسلے جا رہے ہیں تے پھر میں واپس آ جانگا تے اتھے کیوں نہیں پوتر ماں جی اتھے ذرا تھوڑا ہے خطرہ ہوا دگیا اوکے میرا پوتر سیف رہی اس طرح کر کے گفت پوتی روٹین کی بات آئی ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو یہ اب کہا جا رہا ہے پتہ نہیں وہ نام دیتی ہیں کہنی دیتی ہیں لیکن باہر اب یہ ان کا حق بھی ہے اچھا اب چونکہ سپریم گورڈ آف پاکستان نے کہا مقدمہ درج کرے تو میری ایک وکیل صاحب سے بات ہوئی اور ایک اور بھی صاحب ہے عبدالکیوم صدیقی صاحب ان سے بھی بات ہوئی بڑے مشہور وصافی ہیں آپ جانتے ہیں ان کو تو میں نے ان سے پوچھا جی یہ مقدمہ جو ہے وہ کہاں درج ہوگا واقعہ تو کی نہیں آگیا سر بڑے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں بڑے عزت احترام کے ساتھ بڑے آپ کا ریگارڈ سر عدالت عظمہ کا لیکن میرے ذہن میں ہمی مسلم جے ذہن جی کے سوال یہ آیا کہ واقعہ کینیا کیا مقدمہ اسلامباد میں یا پاکستان کے کس ایریے میں کس تھانے کی حدود میں درج ہوگا تھانہ ستو قتلہ لگے گا تھانہ مطلب سیکریٹریٹ ایریٹ اسلامباد لگے گا تھانہ آپ پارہ لگے گا کیڑہ تھانہ لگے گا سر یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کیونکہ میری جو معلومات ہیں کچھ عرصہ میں نے ریپورٹنگ کی ہے کرائم ریپورٹنگ کی اس لئے بندہ نوہ نوہ آندہ تو اس لئے نائٹی ڈیوٹی کرنی ہی بیندی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بیسے بتا لنا کوئی پروفیشن میں تو وہ نائٹ ڈیوٹی میں آپ کی ذمہ کرائم بھی پڑا ہوتا ہے کہ آپ آج ہی کرائم دے واقعہ ریپورٹ کرنے ہی اس دور میں میں نے کیا تو میں یہ تھوڑا سا ایف ای ایر کے بارے مل میں کہ اس میں جائے وکوہ لکھی ہوتی سر ایک جگہ تو وہ اس متعلقہ تھانے کی حدود میں ہوتا ہے تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ کینیا دے جی پاکستان دا کوئی تھانا لگتا ہوئے میں نے ادھا نیچے پتا لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بات سوال ضرور ہے میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی ذریعے پوچھ رہوں اگر وہ قانون دان جو ہے وہ میرا پروگرام دیکھتا ہے تو برائی میر بنی ضرور مجھے آگا کر دیں کہ جی یہ اس کے لیے یہ شک قانون کی ہے کہ جناب فلان جگہ پہ آپ مقدمہ درج کروا سکتے ہیں تو سر مقدمہ درج ہو جگہ ٹھیک ہوگا سر اچھا سر پھر اگلا جو ہے وہ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب پرائیم نیسٹر او پاکستان شباز شریف صاحب نے ایک خط لکھا تھا اور خط میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ کمیشن بنایا جائے عرش شریف کے قتل کے اوپر اور جو عمران خان صاحب الزامات لگاتے ہیں اس کے اوپر ان دونوں پر کمیشن بنا دیں اور مکمل انکوائری کر لیں جو چیز مطلب ہے کہ سامنے آئے وہ ساری قوم کو جو سزا جس نے جرم کیا ہو جو الزامات غلط لگا رہا ہے اس کو سزا دے دیں یا کسی پہ الزام ثابت ہوئی تھی انہوں سزا دے دیں گالے کلیر کر دیں پا جی اچھا وہ درخواست جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کسی کھوڑے دا نہیں چلی گی پائے وہ خاطر بھی لکھا گیا تھا وہ اس پر کوئی نوٹس شوٹس نہیں ہوا اس کو اس پر نوٹس اس کو نوٹس نہیں کیا گیا رہا رہا ہے بہت اہم کام ہو رہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرائم نیسٹر کی درخواست کو بلکل رد کر دیا رد نہیں کیا انہوں نے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان سے بہت اہم کام ضروری ہو سر یہ جو لیٹر لکھے گئے ہیں قومی یوت کی جانب سے ان میں بہت زیادہ وزن ہو سکتا ہے لہذا پرائم نیسٹر کی بات کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی ہوگی وہ بہتر سمجھتے ہیں ان کے آئین کو بھی قانون کو بھی قومی مفاعت کو بھی سر عدالت عظمہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا ضرور میرا مکمل اس پر یقین ہے ویسے ہی ایک اہمی ڈرتے درتے میں التجاہ کر رہا ہوں مطلب ایک سوال اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ سر اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی دینی چاہیئے تھی میرے کے حال میں لیکن سر مجھے قانون کا نہیں پتا اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا تو ایک چیز اور میرے دماغ کے ایک شتانی سے خانے میں آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ سر جو سینئر ترین جج ہیں میسٹر جسٹس قاضی فائزی صاحب سر ان کو نہیں شامل کیا گیا اس بینچ کے اندر پانچ رکری بینچ ہیں موزز ترین فاضل ترین ججس صاحبان ہے اس میں لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی معاملے کے اندر وہ جو ججس صاحب ہیں جسٹس میسٹر جسٹس قاضی فائزی صاحب ان کو نہیں شامل کیا جاتا ہو سکتا ہے اس میں سر ان کا کوئی استحقاق ہو چیز جسٹس صاحب کا کہ جنہوں دل کرد شامل کرلنگ پائیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دلی جگالہ ہی چکتا ہے میں کہاں پوچھ لیا وہاں ہو سکتا ہے کوئی پرپر صحیح جواب آج رہے کہ بہو جی ایس کر کے نہیں کی تک ہے تو میں نے جتنے سوال اٹھائے ہیں جتنی باتیں کی ہیں میں نے سر بلکل ڈرتے ڈرتے اور بڑے ہی عدب کے ساتھ میں نے ہاتھ جوڑ کے سوال اٹھائے ہیں تو بہرحال پتہ نہیں اب جو ہے وہ مجھے کوئی ان سوالوں کے جواب مل سکیں گے کہ نہیں مل سکیں گے لیکن سوال اٹھانا میرا کام ہے میں صافی ہوں سوال کرنا سوال اٹھانا کیا کہتے ہیں چیزوں کو حدف تنقید بنانا برائے اصلاح یہ سر میرا کام ہے میں پچھلے تیس سال سے یہی کام کر رہا ہوں تو یہ سر میں کرتا رہوں گا تو بہرحال اگر میرے سوال میں یا میرے اس پروگرام کے ذریعے کسی کی بھی دلہ ذاری ہوئی ہو یا کسی نے بھی سمجھا ہو کہ میں کوئی اللہ معاف کرے کسی کی توہین کا مرتقی ہو رہا ہوں کوئی قانون مجھ سے وائلٹ ہو رہا ہے تو پائین میں ہونی معافی مانگ لینا لیکن سوال سر میں نے اٹھایا ہے اور سوال اٹھتا رہے گا حضور بہت احترام کے ساتھ اور تمام تر قانون کی پاسداری اور ان کی عزت و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے باوجود سوال سر اٹھتا رہے گا آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو یا میرے سوالوں کا کوئی جواب ہو تو ضرور لکھ دیجئے گا مگر انتہائی احترام اور تہزیب کے ساتھ فضل قطرین ملتے کے لئے بھی لاکھ